اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو ہے جو بلوگ ہے اپنا شروع کرتے ہیں تو دوستو آج میں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج پورا دن ہی یعنی میں ایکسائٹیڈ سے بھرپورا کیوں رہا کیونکہ صبح ہم گئے تھے لائن کو دیکھنے تو بھائی کہتے تھے کہ آپ لائن کے ساتھ ویڈیو بنانے کے لیے آ جانا کوئی مسئلہ والی بار نہیں تو وہ شام کو لائن جو باہر بانتے ہیں تو اب میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ بھائی مدسر موجود ہیں اور بھائی احمد موجود ہے تو اب ہم جا رہے ہیں لائن کے ساتھ بلوگ بنانے کے لیے انٹرسٹنگ سا بلوگ ہوگا تو بلوگ کو آپ نے انڈر تکر دیکھنا اور خوب انجوائے کرنا ہے اگر اچھا لگے گا تو لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے تو چلیے چلتے ہیں اور اپنا بلوگ ہے جو وہ شروع کرتے ہیں تو دوستو فائلی جو ہم پہنچ گئے ہیں ڈیرے پہ تو آپ کو جو شیئر لائن ہیں وہ چیک کرواتے ہیں تو چلیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں تو آجیں چلتے ہیں اندر آپ کو جا کے چیک کراتے ہیں تو یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں ادھر شام کو بانتے ہیں تو آجیں آجیں آپ کو چیک کرواتے ہیں وہ اندر جنگلے میں ہیں یہ دیکھیں راستہ گزرنے کے لیے در سے گزر کے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں جو سنگلی ہیں یہ راہی کس سے بانتے ہیں یہ دیکھیں کتنی بڑی اور یہ رہا ہمارا لائن کے چیک کریں ماشر آپ کو کتنا خوب سے جوڑا چیک کریں کتنی بڑے بڑے دان دوستو ہم شام کو آئیں گے دوبارہ سے اور دوبارہ سے آپ کو چیک کروائیں گے انشاءاللہ اس کو ابھی باہر سے بیڈیو بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہم اندر دے تو انشاءاللہ شام کو ہم دوبارہ سے آئیں گے جیسے باہر نکالیں گے ہم آپ کو چیک کروائیں گے تو قسم سے دوستو روچے تو بہت زیادہ ڈال لگ رہے تھے چیک کروائیں ماشاءاللہ اتنا خوبصور رضا ہے قسم میں مصر و کشمالبہ میں جاہا ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھ کو آج پہلی داخل لائپ دیکھتے اتنی قریب سے لائیں گے انشاءاللہ شام کو ہم دوبارہ سے آئیں گے تو فیلال بھائی کہتے ہیں جنگل ایک ٹیپ سے بنا لو شام کو آجانا دوبارہ بنا لیں گے تو دوستو یہ ایڈیا ہے جہاں پہ شام کو بانتے ہیں جیسے ہم انشاءاللہ یہ بھی باندھا ہوگا تو فیلاللہ دور پر چیک کر سکتے ہیں شام کو آجاتے ہیں شام کو چھاؤں آجاتے ہیں تو شام کو یہ باندھ دیتے ہیں تو فیلاللہ دریانے کے چھاؤں نہیں ہے تو اس پیسے نہیں ہے اس کے نیم دے سر بائی سے نہیں تو سفر کافی زیادہ ہے تو کب سے ہم جاتے ہیں بناتا گھنٹا ہوگیا تو آپ پہنچنے والے ہیں تو جاگے ہوتا ہے جب تو اتر جاگے ہم آپ کو ملتے ہیں قسم سے دوستو آپ کا بھائی پہنچ ہو گیا فائنلی لیکن میری ٹانگیں جو کام پی جا رہی ہیں پہلی دفعہ لائن کو آپ منہ قریب دیکھ رہا ہوں تو چیک کریں وہ بھائی بیٹھے ہوں میں وہ کہتے ہیں بنا لوگی پر اس کے قریب تو میں دور سی بنا رہا ہوں فیلاللہ تو میرا دل دھک 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 کری ہے رہا ہے قسم سے بھائی کو آ رہا ہے دل ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے حالانکہ ابھی کہتے ہیں فل جوان نہیں ہوا ہے ابھی یعنی کہ بچے سے اوپر ہی ہے یعنی کہ بالک ہوا ہے فل جوان نہیں ہوا تو دوستو فائنلی آپ کا بھائی بڑا دل کر کے اس کے پاس جا رہا ہے تو میرا دل ابھی بھی گپ رہی جا رہا ہے موبائل دوست کو پکڑا دیا تو یہ دیکھیں میں آگئے ہوں ہوا ہے قسم سے میں تینی دور کر رہا ہوں لیکن میرا پھر بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں ہوئے ہوگا قسم سے میں نے پہلی دفعہ لائک دیکھا اتنی قریب سے وہ بھی اوپن یعنی کہ جنگلے میں تو دیکھا ہے پجرے وغیرہ میں لیکن اتنی قریب سے دیکھ رہا ہوں میرے تو پسینے چھوٹ رہے ہیں قسم سے دل دھک 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 کری آ رہا ہے دعا کریں لیکن آپ بھائی کو سپورٹ کریں آپ بھائی اتنا بڑا جگرہ کر کے اس کے پاس گیا ہے لیکن آپ بھائی کو سپورٹ ہی نہیں کرتے لائک نہیں کرتے شیئر نہیں کرتے تو پلیز بھائی کو سپورٹ کریں تاکہ آپ بھائی اچھے اچھی ویڈیو بنائیں تو دوستو کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہو رہا ہوں خوشی بھی بہت ہے لیکن مجھے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے قسم سے آئے تو میرے سانگے ہیں جو کام پی جا رہی ہے تو دوستو دل تو بہت کر رہا ہے اچھی سے اچھا بھول سکوں لیکن میرے زبان پر جو کچھ آ رہا ہے میں بول نہیں جا رہا ہوں کیونکہ پہلی دفعہ لائک دیکھ رہا ہوں تو دل کا کفر آ رہا ہے جس کے ویسے کچھ بھی نہیں بولا جا قسم سے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہوں لیکن ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے تو دوستو انشاءاللہ آپ بھائی کو زیادہ سپورٹ کریں انشاءاللہ ہم دوبارہ سے آئیں گے بھائی کے پاس اور اچھا سب لوگ بنائیں گے اس کے ساتھ ہینٹین تو ہے لیکن جو نیو ہے نا یعنی کہ تقریباً دو تین مرتبہ میں ادھر آؤں گا تو یہ پھر مجھے پہچان جائے گا پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا تو ہینٹین تو ہے فل بچپن سے انہوں نے رکھا ہوا تقریباً جب بچہ ہی تھا تب سے رکھا ہوا ہینٹین میں ہے لیکن پھر بھی ڈارڈ تو لگ جائے نا پہلی دفعہ ایک چیز کو اتنی بڑی ہو بھی وہ بھی قریب سے دیکھنا تو دوستو بھائی بتا رہے تھے تقریباً یہ غزانہ کا دس سے پندرہ کلو گوشت کھا جاتا ہے ڈھیلی تو سوچیں میرا تو تقریباً بیس پچیس کلو بزن ہے تو میری تو تقریباً یہ دو دنوں کی خراکیوں میں تو اس ویے سے میں دور دور ہوں میں نے کہا یہ نا ہم بات میں میں بھلوگ بنانے سے بھی جاؤں اور اس دنیا میں رہوں تو دوستو یہ دیکھیں میرے ساتھ بھائی احمد بھی ہیں اور میرے دوست ہیں الیاس بھائی وہ دیکھیں وہ بھی کہہ رہے ہیں تصویر بناو لیکن قریب کوئی بھی نہیں آرہا میں ہمیں تھوڑا بھائی قریب ہوگی ویڈیو بنایا رہا ہوں کہ وہ اس کا مو ادھر ہے جیسے اس نے ادھر کو مو کیا تو اوئے اوگا ہی دیکھتے بھائی قسم سے میں تو ڈر جاتا ہوں جیسی وہ مو ادھر کو کرتا میں نے کہا گے بس گئے لیکن نہیں بھائی حالانکہ دوستو موسم کافی زیادہ تھنڈا ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھیں مو ہاں پی جا رہا گرمی لگ رہی ہے حالانکہ دیکھیں گریری غاس پہ بٹھایا ہے پانی وگرہ بچھڑکا ہوگی ہے لیکن پھر بھی بچھا رہا ہے گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ یہ سرد علاقے میں زیادہ تا رہتے ہیں درختوں کے نیچے جس کے ویسے ان کو اوپن ایریا ہے جیسے ہمارا فنجاب ادھر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے ان دنوں میں اس ویسے اس کو گرمی کافی زیادہ لگ رہی ہے تو دوستو فائنلی ہم گار پہنچ گئے ہیں تو ادھر آئے سے بھائی رضا کی شو پر تو بھائی رضا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم شیر دیکھ کر آئے ہیں تو بھائی کہتے ہیں آگے گھن پھر کے تو ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم شیر دیکھائے ہیں تو کافی زیادہ مزہ آئے ہیں لیکن ہمیں ساتھ ساتھ ڈر میں بھول رہا ہے اس کے قریب جاتے تھے تو دور گھبر آتا تھا تو جس کی وجہ سے ہمیں دور رہ کی وہ لوگ بنایا ہے تو امیر کرتا ہوں آئے کا بھلوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا تو ملتے ہیں ایسی نیکس لوگ میں تب تک اپنا کہہ رکھیں بھائی کو دعا میں آ رکھیں اللہ حافظ